موسیقی کرنے جا رہی ہے جس کی بنیاد پر اپوزیشن کو غلط کہتی ہے آج الیشن کمیشن نے یوسف رزا گلانی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن روکنے کی استعداد مسترد کر دی سب سے پہلے آلیہ حمزہ کی درخواست پر سمات شروع ہوئی جس کے بعد دیگہ درخواستیں بھی یکجہ کر دی گئیں آلیہ حمزہ کی پیربی کرنے والے وکیل عامر عباس نے موقف اختیار کیا کہ امیدوار الیشن ایجنٹ یا اس کی جانب سے کوئی بھی بدنوانی کرے تو الیشن ک ادم ہوگا آمیر عباس نے دلائل دیئے کہ ڈسکا انتخابات میں بھی فائرنگ کی گئی اس میں بھی ویڈیوز پیش کی گئی تھی لیکن ان کا فورنزک آڈٹ نہیں کیا گیا تھا آمیر عباس کے مطابق الیشن کمیشن نے قرار دیا تھا کہ ڈسکا میں قتل ہوئے لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی کمیشن کے فیصلے تک قتل کرنے والوں کا کچھ پتا نہیں تھا ڈسکا کیس میں بھی ویڈیوز اور شوایط کو پرخا نہیں گیا لیکن پھر بھی الیشن ک کارڈ کی بنیاد پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا اس کے جواب میں الیشن کمیشن نے کہا کہ آر او اور ڈی آر او کی بات ہمارے لیے براہ راست سبتہ ہے جو ہمارے ثبوت ہیں ان ثبوتوں کے اندر جان ہے اور جان کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں بعد میں الیشن کمیشن نے یوسف نزا گلانی کے خلاف فرو خبیب اور دیگر کی درخواست پر بھی سمات کی برسر علی زفر نے جمیل احمد اور فہیم خان نامی ایم این نیز کے بیان حلفی جمع کرائے جنہیں علی حیدر گلانی ووٹ زائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہے تھے فرو خبیب کے وکیل برسر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا وہ ویڈیو میں موجود افراد کو فریق نہیں بنانا چاہتے الیشن کمیشن نے سوال کیا یہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ دونوں ہی ویڈیو میں ہیں وکیل نے کہا ان کے بیان حلفی جمع کرا دیئے ہیں جس میں دونوں نے اعتراف کیا ہے خیبر پختونخواہ سے الیشن کمیشن کے رکن نے پوچھا ہم نے تو کہا تھا جمیل احمد اور فہیم خان کو فریق بنا جائیں برسر علی زفر نے جواب دیا کہ ہم نے فریق نہیں بنایا ان کے بیان حلفی دے دیئے ہیں دونوں نے ویڈیو میں کی جانے والی پیشکش قبول نہیں کی اور جمیل احمد نے بیان حلفی میں کہا ہے کہ ویڈیو اس نے بنائی ہے الیشن کمیشن کے پنجاب سے رکن نے پوچھا رشوت لینے والا ملزم ہوتا ہے یا گواہ ہوتا ہے برسر علی زفر نے کہا ویڈیو میں موجود ارکان ہماری نظر میں ملزم نہیں ہے علی حیدر گلانی کی پیشکش مصرد کر دی تھی ہمارا کیس رشوت کی پیشکش کرنے کو ثابت کرنا ہے الیشن کمیشن نے پوچھا کیا جمیل احمد اور فہیم خان نے آفر قبول کی برسر علی زفر نے کہا دونوں کو پیشکش کی گئی تھی جو جرم ہے جیسے جیسا کہ قتل کرنا بھی ایک جرم ہے اور قتل کی کوشش کرنا بھی جرم ہے پی ٹی آئی کے وکیل نے مزید علیہ دیئے کہ بینظیر بھٹو کے خلاف کیس میں جج کی آوڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی اور سپریم کورٹ نے آوڈیو سننے کے بعد فیصلہ قلعدم قرار دے دیا تھا وکیل علی زفر کے مطابق آوڈیو کی تردید نہ آنے پر سپریم کورٹ نے فیصلہ قلعدم قرار دیا جب یوسف رضا گلانی نے تردید نہیں کی تو الیشن کمیشن کیسے ویڈیو کو مصرد کر سکتا ہے بیلسٹر علی زفر نے کہا الیشن کمیشن شواہد سامنے آنے پر تحقیقات کر سکتا ہے جسے جیسے دس کا میشہ وائد سامنے آنے پر الیشن کے نتائج روکے گئے پنجاب سے رکنے الیشن کمیشن عطاف قریشی نے کہا کسی ویڈیو کو غلط نہیں کہا الیشن کمیشن نے کیس کی سمات 22 مارچ تک ملتبی کرتے ہوئے یو گلانی اور علی حیدر گلانی کو طلب کر لیا ہے ہم نے تو استعداء کی تھی کہ کالے داہ کو لگنے سے روک لیجئے لیکن الیشن کمیشن نے ہماری اس استعداء کو نہیں مانا پاکستان کی عوام استعداء یہ استعداء ہارے ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ یوسف رضا گلانی نے سینٹ انتخابات نے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو ہرانے کیلئے پیسہ چلایا اسی بنیاد پر وہ یوسف رضا گلانی کی فتح کو کرپشن کہتی ہے لیکن یہی تحریک انصاف خود چیمن سینٹ کا انتخاب جیتنے کیلئے ہر ہر بار اختیار کرنے کا اعلان کر چکی ہے یہ اعلان حکومت کے ترجمان شبلی فراز نے خود کیا ہے دو ٹوک انداز میں کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپوزیشن قانون کی خلاف ارزی کریں اور ہم قانون کے مطابق چلیں شبلی فراز آج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے بیان کو غلط رنگ دیا گیا لیکن آپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کا نوٹس لیا جائے وزیر تعلیم سندھ نے کہا ہے کہ ہر حربہ استعمال کرنے والی بات حکومت قابل شرم ہے انہوں نے جو کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سینٹ کو جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ ہر حربہ استعمال کرنے کی جو بات ہے اس کی اجازت نہ آئین دیتا ہے نہ قانون دیتا ہے اس وقت سینٹ میں پارٹی پوزیشن پوزیشن پر نظر ڈالی جائے ناظرین تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے حکومتی اتحاد میں تحریکیں صاف کے سینٹرس کی تعداد ہے چھبیس بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ تیرہ ایم کیو ایم پاکستان تین قاف لیگ کا ایک اور گرانڈ ڈیموکرٹک الائنس کا ایک سینٹر ہے حکومت کو تین آزاد سینٹرس کی حمایت بھی حاصل ہے یوں حکومتی سینٹرس کی تعداد سنتالس بنتی ہے اس کے مقابلے پر اپوزیشن اتحاد کے نمبرز دیکھے جائیں تو پیپرز پارٹی سینٹرس کی تعداد ہے بیس نون لیگ اٹھارہ جمعیت علماء اسلام پانچ نیشنل پارٹی دو عوامی نیشنل پارٹی دو پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی دو اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک سینٹر ہیں یہ تعداد بنتی ہے پچاس دو آزاد سینٹرس بھی اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں جماعت اسلامی کا ابھی ایک سینٹر ہے لیکن ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت اسلامی کس کو ووٹ دے گی لیکن نمبرز بتا رہے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن کو حکومت پر برتری حاصل ہے پھر حکومت کس طرح صادق سنجرانی کو چرمن سینٹ بنوانے کا سوچ رہی ہے اور اس کے لیے کون کا حربہ اختیار کرنے جا رہی ہے پوچھیں گے تحریک اصاف کے رہنما خبیب صاحب سے فرح صاحب شکریہ فرح صاحب یہ ایک سینٹ کی سیٹ ہے گلانی صاحب کی جو ہے اور حفیظ شیخ صاحب کی یہ ایک سینٹ کی سیٹ اتنا مسئلہ کیوں بن گئی ہے حکومت کے لیے کبھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اپیل ایک نہیں کوئی دستس نرخواستیں یہ ایک سیٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو شاید حکومت چلی جائے گی اتنا ڈر کیوں ہے آپ کو اس کا دیکھیں بات یہ ہے علی یہ ایک سیٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ ہے پورے نظام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوسر وزا گلانی کی جو سیٹ ہے یہ کالا دھبا بنی ہوئی ہے آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس ویڈیو کے اندر وہ ووڈ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر خیور پختونخواہ کے اندر کس جماعت کے اندر جو ہے وہ کیا ریٹ لگ رہا ہے کہ سنداز سے وہ عراقین اسمبلی کو رشوت کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں دس کروڑ پانچ کروڑ پہ آپ کو ہم دیں گے اور سندھ کا ترقیاتی فنڈز بھی آپ کے لیے حاضر ہے اس میں سے آدھے پیسے تو آپ کے پاس ہی چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بلیٹنٹ ننگی جو ہے وہ دھاندری اور ووڈ سریدنے کا جو معاملہ ہے وہ کھل کے سامنے آیا آج الیکشن کمیشن نے اس کو اور جہاں تک بات ہے اپوزیشن نے فاول پلے کیا ہے فاول پلے اور ڈرٹی پلے کرنے کا اندیا تو خود آپ کی جماعت کے ترجمان نے دیا شبلی فراز صاحب کا میں آپ کا وہ کلپ سنواتا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر وہ فاول پلے کریں گے ڈرٹی پلے کریں گے کھل کے کھیلیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ پر مندین ہم بھی ہر کام کریں گے یعنی تو سر وہ تو آپ نے کر دیا نا عبدالقادر کو آپ نے جتوا دیا آپ کی اپنی پارٹی نے الزام لگایا تاکہ ستر کروڑ رپیس بندے نے دیا ہے آپ نے کان یہاں سے نہیں کان یہاں سے پکڑ کے جتوا کے پارٹی میں شامل کر لیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تمام ایکشنز کو جو ہے وہ ہم کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے بھائی میرے آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف تو وہ جماعت ہے سی او ڈی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا اوپن اینٹریسیبل انہوں نے تیگ کیا یہ بھاگ گئے پندروی ترمیم کے موقع پر دو ہزار پندرہ میں انہوں نے بات کی یہ اوپن اینٹریسیبل بیلٹ سے بھاگ گئے صاحب اپنا بتائینا ان کا چھونے سر بھائی ہم نے تو دو ہزار اٹھارہ میں بیس لوگوں کو نکالا سپریم کورڈ کے اندر اوپن اینٹریسیبل بیلٹ کے لیے کون گیا عمران خان گیا آج اس کے لیے ترمیم کون لے کر آیا عمران خان لے کر آیا ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ دل سے یہ چیزیں کی اگر اوپن اینٹریسیبل بیلٹ ہو جاتا جس کی یہ پوری پی ڈی اے مخالفت کرتی رہی آج آپ کو نہ کسی کا ریفرنس دینی کی ضرورت ہی نہ پڑتی اب معاملہ اگر آپ قانون کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ اسی طریقے سے رکھیں گے تو کون سا سینٹ کا الیکشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ خرید و فروغ کے بعد شور نہیں پڑتا رہا لاسٹین دو ہزار اٹھارہ کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آگئی آپ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ایسے اقدامات لیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں آپ آئین کا ارٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت آپ نے الیکشن کو صاف شفاف بنانا ہے کرپ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے آپ ایسے اقدامات کریں ووٹر کی جو سیکریسی ہے وہ حتمی نہیں ہے میرے سوال کا جواب بھی دے دیں نا سر فروغ صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں میں تو خاموشی سے سنتا رہا ہوں کہ چلو آپ کی گفتگو میں میرے سوال کا جواب آجے گا شبلی فراز صاحب نے کہا ہے we will do whatever is needed to win the election whatever کا مطلب ہے کچھ بھی جو opposition کرتی رہی ہے وہ اب آپ بھی کریں گے اور آپ نے کیا آپ نے عبدالقادر کو جتوایا جو وہ بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے ہے کہ ہم جمہوری آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو ہم معاملات کریں گے نو 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 سر نو نو بالکل قانون انہوں نے کہا قانون سر قانون کو بلہ تاک رہ کے کریں گے یہ دوبارہ سننے سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر دوبارہ سننے ایک دفعہ دوبارہ سننے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ہاتھ قانون سے پیچھے باندھے یہ نہیں ہو سکتا that we go by every rule which is written in the book یعنی come what may یعنی آپ قانون کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں for this election یہ واضح کہہ دیا ہوں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ انتخاب ہے بارہ مارچ کو آج ہے دست مارچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بارہ مارچ کا انتخاب سامنے آ لینے دیں اس میں آپ کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی پھر بارہ مارچ کو آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہوں ہم تمام چیزیں بیٹھ کے بات کر لیں گے کس نے قانون کے مطابق معاملہ کیا کس نے نہیں کیا اب میں سمجھتا ہوں کہ بارہ مارچ سے قبل جو ہے وہ ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے وہ کسی کی خواہش کے مطابق تو ہو سکتی ہے لیکن لیٹ مارچ کم اس کا انتخابات ہو لینے دیں اس کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر آپ تمام قوانین رولز جو بک میں ہیں ان کو بالائے تاک رکھنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کے ترجمان نے حکم ترجمان نے کا یا وہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے جو بات انہوں نے کی وہ بات بھی انہوں نے ریفر کر رہے تھے اپوزیشن کے حوالے سے کہ ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ قانون کو رونتی ہے ہمیشہ جو ہے وہ جو ملک کے آئینی ادارے ہیں ان اداروں کے اوپر حملے کرتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے جو رولز آف بکس ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کرتی ہے اور نظر انداز کر کر انتخابات جس قسم کے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے ریفرنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے میں نہیں سمجھتا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کی نہیں دیکھیں انہوں نے جو بات کی جو میسج انہوں نے دینا تھا وہ انہوں نے اپوزیشن کو دے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میسج اس ویل ٹیکن بائی اپوزیشن اقسنی سے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھا کہ آپ کے نمبرز پورے ہیں نہیں تو چیرمن سینٹ آپ کیسے بنوائیں گے ویسے یہ بنوائیں گے جیسے آپ پہلے فضل سنجرانی کا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ اپنا کام بنوایا تھا آپ نے ویسے ہی آپ اپنے نمبر پورے کریں کیسے کریں گے آپ ایک منٹ علی علی بات یہ ہے بڑا سیدھا سا معاملہ ہے بھائی جان یہ سینیٹر منتخب کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ سینیٹر کا الیکشن ہے سینیٹر جب آپ منتخب کرتے ہیں تو آپ سنگل ٹرانسفر ووڈ دیتے ہیں آپ اپنی پریفرنس دیتے ہیں یہاں پر تو ہے سیدھا سیدھا معاملہ ہے یہاں پر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور آپ مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف سینیٹر کی سب سے بڑی جماعت ہے پھر اس کے بعد ہمارے الائز ہیں خیبر پختون خان سندھ پنجاب اور بلوچستان میں ہمارے الائز وہاں سے وہ جیت کے آئے آپ جو نیشنل اسمبلی کی پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے اس کو آپ سینیٹ کے اندر ایک تناظر سے نہیں دیکھ سکتے ایک نظر سے نہیں دیکھ تک سے قومی اسمبلی میں ان کا معاملہ ہے وزیر آدم عمران خان کے خلاف جو ان کو این آر او نہیں دے رہا جس کے خلاف وہ ڈے ون سے کام کر رہے ہیں یہاں پر صادق سنجرانی کینیڈیٹ ہیں صادق سنجرانی کے کینیڈیچر کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کی سینیٹ کے اندر پوزیشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے بڑا فرق ہے بلوچستان سے اور بلوچستان سے بہت بڑی طراز میں سینیٹرز موجود ہیں تو لہذا میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو اپنے آلائس کے حوالے سے ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے آپ مطلب پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکروں میں شامل ہیں مطلب آپ کا کوئی پیرا شوٹ سے آنا نہیں ہوا مجھے اپنی ایمان سے بتائیے گا ایک دفعہ اپنی پارٹی قیادت کی لائلٹی کو سائیڈ پر رکھ کے ذر یہ عبدالقادر والا معاملہ یہ کسی بھی تحریک انصاف کے پرانے ورکر کو چوبے گا نہیں کہ یار یہ کیا حرکت انہوں نے کی ہے ایک بندے پر اتنا بڑا الزام ہے کہ ستر کروڑ دے کے یہ بندہ ٹکٹ خرید رہا ہے آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے پرانے لوگ وہاں پہ الزام لگا رہے گا یہ بندہ ہمیں نامنظور ہے پھر وہ ریلیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کی پارٹی منز کو شابل کر لیتے ہیں یہ دھبا نہیں لگتا آپ کو پھر علی حیدر صاحب میں آپ کو کہوں جو یوسر رضا گلانی سے بڑا دھبا ہے نا اس سے بڑا کوئی دھبا نہیں ہے جو منتخب ہو کر جس انداز سے ان کو منتخب کر آیا گیا ہے سر وہ کو جلے ہم نے کنڈیم کر دیا نا اس کو بندر آپ کنڈیم کرے نا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ستر کروڑ پیہ دے کے جو ہے وہ سینیٹر بن گیا ہے عبدالقادر دوسری بات یہ ہے سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ گلانی نے پیسے چلائے ہیں سن لے نا مجھے یہ ثابت کر دیا آپ گلانی نے پیسے لگائے ہیں مجھے بتا دیا آپ کو نظر نہیں آرہا آپ سن لے نا آپ سن لیں اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے وہ پتا رہا ہے کہ ووٹ کسی جایا کر رہا ہے ایک منٹ پیسوں کسی جایا ہے واہ جی واہ میں داد دیتا ہوں داد دیتا ہوں آپ کو بھی کہ علی حیدر گلانی جو ہے وہ ووٹ زائع کرنے کا بتا رہا ہے زائع کرنے کا مطلب کیا ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ پڑھیں ایل لیگل پریکٹسیز ایک سو سزا سٹھ آتا ہے رشوت دینے کا لالج دینا ایک سو اٹھ سٹھ لگتا ہے بھائی ایک سو ستر انڈیوسمنٹ لگتی ہے ایک سو چھپن پڑھیں سر آپ کے بندے خود اس کے پاس سٹھنگ آپ کو بتا رہی ہوگی کون سا سٹھنگ آپ کیا ہوگی مجھے پتہ اس بات کا پر یہ ایک سٹھنگ آپ کیا تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سولہ ووٹ کس نے غائب کیے آپ نکال کے باہر کریں سولہ لوگوں کو آپ کو نام نہیں پتہ ہے سر نکالتے کیوں نہیں ایک منٹ ایک منٹ جب ہم سسٹم ٹھیک کرنے کی بات کرتے رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم کو اگر ٹھیک کر لیتے تو نہ خریدار رہتا نہ بکنے والا رہتا آپ اس کے اوپر بات کریں نا جو اخلاقی گیاوٹ ہے جو پیسہ چلا رہا ہے اس کو بھی تو کنڈیم کریں اس کو بھی تو کنڈیم کریں آپ راجہ پرویز حسیٰ کی سٹیٹمنٹ چلیں بابا ڈوانس پکڑ لیا ہے پیسے لینے والے پہ آپ لانت دیں گے چلانے والے پہ میں لانت بھیجتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے ٹکٹ چل گئی ہے کوئی کہہ رہا ہے آصف علی زرداری کہہ رہا ہے ہمیں بیس ووڈ کم ملیں تو وہ کیا بہت بڑے فرشتے بن گئے ہیں کیا وہ بہت بڑے سادو بن گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ریشنل انداز سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے ہم نے ایفٹ کی ہے اگر قانون یہ ٹھیک کر لیتے تو یہ تمام چیزیں آپ کو نظر نہیں نہ آتی یہ خرید و فروخت بند کر دے نا کون سا قانون کون سا آئین ان کو اجازت دے پر کہ آپ چھاگا مانگا کی ملنیاں لگائیں الحمدللہ کافی حد تک فنڈز ریلیز بھی ہو گئے اور آئندہ سال کے بھی خان صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اتنے اماؤنٹ تک کوشش کریں گے کہ آپ کو دے دیے جائے ابھی تو پندرہ پندرہ کروڑ کا انہوں نے ریلیز کیا ہے اعلان تو جو خان صاحب نے کیا ہے وہ پچاس کروڑ کا کیا ہے اگلے بجٹ پہ پہلے پندرہ کروڑ کا فنڈز جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن اب بڑھانے کی بات کی ہے کہ پچاس کا وعدہ کہا اعلان کر دیا تھا فنڈز بڑھانے کا جی پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا تھا اور باقی بھی ٹیم نے کہا تھا کہ ہم بڑھائیں گے وہ جماعت فروغ عبیب صاحب جو کہتی تھی یہ ایم این اے کا جو فنڈ ہوتا ہے رشوت ہوتی ہے عمران خان صاحب کا سوٹ پڑھا ہے میرے پاس کہیں گے تو میں وہ بھی سنا دوں گا دو دن پہلے سنڈ الیکشن سے یہ فنڈز جا رہی ہو رہے ہیں ان کو یہ رشوت نہیں آئی گی سر جو ناصر شاہ کی آڈیو ڈائل ٹیپ لیک ہوئی ہے اس میں بھی فنڈز کی بات ہی ہو رہی ہے سر یہ فنڈز دینا رشوت نہیں ہوتی ایک منٹ ایک منٹ نہیں 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 دیکھیں بات یہ ہے پھر میں آپ کو تھوڑا فرق جان لیں آپ کچھ پیسے وہ فنڈز جو سپیشل ڈویلمنٹ پروگرام کے تحت جو لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ بن رہا ہے کسی جگہ پہ کوئی سکول بن رہا ہے کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو انفرسٹرکچر فراہم کیا جا رہا ہے وہ اگر دینا جرم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہم نے آپ ہی کہتے تھے سر جرم ہے سر آپ کہتے تھے جرم ہے دوسری بات سننے آپ کہتے تھے ایم این اے کو فنڈ دینا جرم ہے علی سننے یہ کسی ایم این اے کو فنڈ نہیں مل رہا یہ کسی ایم این اے کی جیب میں فنڈ نہیں جا رہا یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اندر اس کا واضح پرسیجر بتایا گیا ہے یہ پیسہ ڈسٹرک کمیشنرز کے اکاؤنٹس کے اندر جاتا ہے ان کی ازادہ نہ کمیٹی بنی ہوتی ہے وہ وہاں پر آئی ہوئی پریفرنسز جو ترقیاتی سکیمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے فاروق صاحب اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں وہ قتل کرے ہے کہ کرامات کرے ہے مرضی آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آگے بڑھیں گے ناظرین کورونا وائرس سے ایک بار پھر سارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا اپابندی ہٹنے سے ہٹتے ہی کورونا کو ایک بار پھر لگ چکے ہیں پر اور سکولز کھلنے کی صرف نو دنوں میں پاکستان نے کورونا کیسز میں پچاس فیصد سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے نئے کیسز کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی ہے اس صورتحال کی وجہ سے آج نسی او سی نے سات بڑے شہروں میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے سمیت کئی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرل سینٹر کا اجلاس عباد جس میں کورونا کی بدلتی صورتحال پر جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننے پر سختی سے عمل درامت کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں رات دس بجے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے پندرہ مارس سے شادی ہالز انڈور ڈائننگ اور سینما گھروں اور زیارتوں کو کھولنے کی اجازت دینے کے پہلے فیصلے کو واپس دیا گیا ہے جبکہ سینما گھروں اور مزارات کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا انسی او سی کے اجلاس میں انڈور شادی تقریبات اور کھانوں کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جبکہ آؤٹڈور کھانوں کی سہولت میسر رہے گی دارونی اجتماعات کورونا ایس او پیس کے سخت نفاس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تین سو افراد تک محدود رہیں گے انسی او سی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی ورائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس پریفنگ میں بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے ہیلتھ سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے سندھ اور بلکستان میں حالات تقریباً ٹھیک ہیں لیکن پنجاب خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر میں مسائل نظر آ رہے ہیں اسی لیے اسلام آباد پشاول اور پنجاب کے ساتھ شہروں میں تعلیم ادارے پندرہ مارچ سے اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے جو ہمارے کیسز ہیں کووڈ کے اور جو ہماری پوزیٹیوٹی کی شرعہ ہے وہ پچھلے ہفتے دس دن سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جب یہ شرعہ بڑھتی ہے تو پھر ہمارے جو میڈیکل ادارے ہیں ہمارے ہسپتار ہیں ان کے اندر جو بریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں فیصلہ باد گجراوالا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اور سیالکوٹ ان شہروں میں ساموار منڈے سے سکولز اور ایڈوکیشن اسٹیٹوشنز جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے گدشتہ ایک ہفتے سے کرونا کے کنا کے کیسز میں اچانک تیزی سامنے آئی ہے یکم مارچ سے حکومت نے تعلیمی داروں سمیت تجارتی سرگرمیوں اور دفاتر میں زیادہ تر پابندیوں کو نرم کر دیا تھا اور پندرہ مارچ سے ریسٹرانٹ سینما اور مزارات پر سے بھی پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا لیکن ایک ہفتے کے اندر ہی حکومت یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئی ہے ستائیس فروری کو ایک ہزار ایک سو چھہتر اور یکم مارچ کو ایک ہزار ایک سو سٹھ کیسز سامنے آئے تھے لیکن اس تعداد میں اچانک اضافہ ہوا اور دو مارچ کو ایک ہزار تین سو اٹھاسی جبکہ چار مارچ کو ایک ہزار پانچ سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد پانچ مارچ کو ایک ہزار سات سو چودہ کیسز سامنے آئے اور چھائے مارچ کو کرونا کے ایک ہزار سات سو اسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سات مارچ کو پندرہ سو بانوی اور آٹھ مارچ کو معمولی کمی کے ساتھ تیرہ سو تریپن کیسز رپورٹ ہوئے اور گزشتہ روز حالیہ لہر کے سب سے زیادہ کرونا کیسز یعنی ایک ہزار سات سو چھ آسی کیسز سامنے آئے ہیں اسی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک بار پھر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے تو کرونا سے لڑا نہیں جا سکے گا جب پابندیاں ہٹیں گی تو وارث دوبارہ سامنے آ جائے گا تو پھر پابندیاں دوبارہ لگا آتا ہے لیکن اس کی رفتار بھی انتہائی سست ہے ناظرین تقریبا ڈیڑھ ماں میں صرف ڈھائی لاکھ ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگ سکی ہے اگر اس رفتار سے چلتے رہیں گے تو پھر بائیس کروڑ لوگوں کو سالوں تک ویکسین نہیں لگ سکے گی اس کے لیے حکومت کو جنگی بنیادوں پر ٹھوس حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اس پر ہم حکومتی نمائندے سے بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت کینسر کے مسائزوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک وقفہ لیں گے اس کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ بیت المقدس کے امام کو گرفتار کر لیا گیا یا یوں کہیں کہ اغوا کر لیا گیا کیوں کیسے یہ سب اس وقفے کے بعد تو ناظرین صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کینسر ناظرین صحت سب کے لیے پی ٹی آئی حکومت کا بنیادی وعدہ ہے اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ دو مختلف بات ہیں آج بھی وزیراعظم نے شہریوں کو صحت کی مف سہولیات دینے کے جذبے کا عظم کا اظہار کیا ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں صحت کو لے کر وزیراعظم کا سب سے بڑا منصوبہ سب سے بڑی کاوش ان کا اپنا ہسپتال ہے جو ہے جو انہوں نے اپنی ماں کی یاد نے بنایا تھا یہ ہسپتال کینسر کے مریضوں کے لیے ہے وزیراعظم کی بالدہ کا انتقال کینسر کے مرز کی وجہ سے ہوا تھا اسی لیے کینسر اسپتال بنانا عمران خان صاحب کا خواب تھا سان میں ہر سال ایک لاکھ پانچ ہزار سے زائد افراد کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں ملک میں کینسر کے مریضوں کی تعداد تقریبا پندرہ لاکھ سے زائد ہے اور اس میں ہر سال آٹھ سے دس فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور کینسر کے ہر مریض کا علاج عمران خان کی خواہش ہے لیکن ان کے دور حکومت میں کینسر کے مریضوں کو خار کیا جا رہا ہے منجاب حکومت جہاں یاسمین راشد وزیر سہت ہیں وہاں کینسر کے مریضوں کو مسلسل ایک عذیت کا سامنا ہے وہ اپنے مفت علاج کو لے کر بے یقینی کا شکار ہے کیونکہ ہر سال ان کی مفت عدویات بند کر دی جاتی ہے کینسر کی انتہائی مہنگی دوائیں جو سابق وزیر علا شہباز شریف کے منصوبے کے تحت مستحق مریضوں کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی تھی پنجاب کے محکمہ سہت کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ایک بار پھر بند ہو چکی ہیں یہ دوائیاں اس لیے بند ہوئی ہیں کہ پنجاب حکومت آٹھ ماہ سے مفت دوائیں دینے والی سویس کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ نہیں کر رہی ہے جون دوہزار بیس میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نو آٹس فارما نامی کمپنی نے کینسر کی دوائوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا لیکن پنجاب حکومت کی مسلسل خاموشی کے بعد کینسر کے مستق مریضوں کو ملنے والی یہ تہولت اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کینسر کے غریب مریض اپنے علاج کو لے کر انتہائی پریشان ہیں اس لیے انہوں نے آج لاہور میں آج بھی کیا عدویات کی بندش کا مسئلہ سیاسی رنگ اختیار کرتا نظر آ رہا ہے مسلم نیق نون کی رہنما مریم نواز نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینسر کے مریضوں کے لیے مفت دوائی اس حکومت نے بند کی جو خود باگستان کے لیے کینسر بن چکی ہے جبکہ کینسر کی عدویات بند ہونے کے خلاف آج پنجاب اسمبلی میں بھی اتجاج کیا گیا جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی نے کہا کہ وہ خود عدویات کے معاملے کے حل کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب حدیر صحت پنجاب سے بات ہو چکی ہے آئندہ چند روز میں عدویات کا مسئلہ حل کر دیں گے کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے ناظرین غریب آدمی اس کو فوڈ نہیں کر سکتا اس کے بس سے باہر ہوتا ہے کینسر کے ایک مریض پر عام طور پر پینتالیس سو ڈالرز یعنی سات لاکھ مہانہ سے زائد کا خرچہ ہوتا ہے اور مرس کی نوعیت کے اعتبار سے یہ خرچ بڑھ کر پندرہ لاکھ تک بھی پہن جاتا ہے اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ دوا کھانے میں تاخیر کی صورت میں مرس بگڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ہر مہینے اپنے علاج پر سات پر سات لاکھ جتنی بڑی رقم خرچ کرنا ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتا ہے اسی لیے شہباز شریف کی حکومت نے دو ہزار چودہ میں ایک منصوبہ شروع کیا تھا جس کے تحت صوبے کے غریب اور نادار مریضوں کو کینسر کے علاج کے لیے انتہائی مہنگی عدویات بالکل مفت ملنے لگی تھی نون لیگ کی حکومت نے سویڈزلینڈ کی دواساز کمپنی نوواتس فارما کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت دوائی کی قل قیمت کا نوے فیصد کمپنی اور صرف دس فیصد پنجاب حکومت برداشت کرتی ہے اور اس معاہدے کی بدولت پنجاب کے پانچ ہزار پانچ سو کیسز کینسر مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جانے لگا تھا لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی جیسے ہی یاسمین راشد نے وزارتے سے سنبھالی اس اچھے خاصے منصوبے کو نظرانداز کر دیا جگہ اور دواساز سویس کمپنی کے واجبات ہر سال روکے جانے لگے کمپنی کی بار بار یاد دہانی کی باوجود حکومت معاہدے کی توسیع کو نظرانداز کرتی رہی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سویس کمپنی نوارٹس فارما نے ایک بار پھر کینسر کی دواوں کی فراہمی روک دی ہے حکومت کی نامناسب رد عمل سے تنگ آ کر دواساز کمپنی نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ کمپنی مسلسل متعلقہ حکام کو اس منصوبے کے تحت نیا ایم او یو سائن کرنے کی درخواست سے بھیج رہی تھی تاکہ مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے حالانکہ محایدہ جون دوہزار بیس میں ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود کمپنی نے مریضوں کو عدویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا لیکن منصوبے کی موجودہ حیثیت اور محایدے کی تجدید میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے ہم اٹھائیس پروری سے کینسر کے ریجسٹرڈ مریضوں کو علاج کی فراہمی جاری رکھنے میں کی پوزیشن میں اب نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں یہ غفلت کیسے اور کیوں ہوئی بات کریں گے مشہر اطلاف فردوس آشی کاوان صاحبہ سے ڈاکٹر صاحبہ کیوں میں اس پہ آتا ہوں جو کودے کا مسئلہ ہے جو آپ کے کرونا کا مسئلہ ہے مگر یہ ایک ایسا کام جو اتنی حساس نویت کی چیز کینسر کے مریضوں کی دوائیاں آپ نے روک رکھی ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا علی یہ ایک انتہائی اہم انسانی ہمدردی کے ساتھ جڑا ایشو ہے جس کی آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور اسی کمی اور کتائی کو جو کہ دیکھنے میں آپ کے ذریعے نوٹس ملائی گئی ہے اور دیکھنے کو ملی تو وزیراعالہ عثمان بزدار نے فور اس کا نوٹس لی ہے اور مطلقہ حکام سے نہ صرف رپورٹ طلب کی ہے بلکہ فنانس کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس کے ساتھ جڑے وہ تمام ضروری احکامات سادر کی ہیں اور اس کی انکوائری بھی انہوں نے کروانے کا حکم دیا ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کے لیے بروقت اور فوری اور فیل فور جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ تاتل کا شکار کیوں ہوئے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب بھر میں چھتالی سو کے قریب فورٹی سکس ہنڈرڈ پیشنٹس ہیں جو کینسر کے حکومت پنجاب کے بجٹ کے ساتھ علاج مالجے کی سہولت لے رہے ہیں ان میں ہر سال کو یہ کرب کا بجٹ جو ہے وہ ہم مختص کرتے ہیں اور جو دو کمپنیز جن کا کام ہے ان کینسر کی دعائیوں کو ان ہاسپٹلز میں یقینی بنانا ان کے کنٹینرز جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ڈیلیئڈ ہوئے ہیں اور جو ابتدائی انفرمیشن میں نے اکٹھی کیا اس کے مطابق کنٹینرز کی بروقت پاکستان پہنچنے میں تاخیر کی وجہ سے ان مریضوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نہ اس میں فانڈز کا ایشو ہے اور نہ اس میں کوئی حکومتی پالیسی کی تبدیلی ہے صرف اور صرف یہ جو بروقت میڈیسن کیونکہ آپ اس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح سے ہنڈر پرسنڈ کینسر کے عدویات نہیں بنتی ہیں تو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں تو وہ کنٹینرز کو ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو کمپنی یہ جس کا زالہ کر دیا گیا ہے نوراتس فارما اس کمپنی نے آپ کو جون دوہزار بیس میں کہا تھا کہ آپ کا ہمارا معایدہ ختم ہو گیا ہے معایدہ رینیو کر لیں انہوں نے آپ کو آٹھ مہینے پہلے خط لکھا تھا معایدہ کرنے کے لیے لیکن وہ معایدہ آپ نے ابھی تک رینیو نہیں کیا بلاخر ان کو دوائیاں جو ہیں وہ ڈسکنٹینو کرنی پڑی ہیں یہ غفلت تو پھر آپ ہی گورنمنٹ کے سامنے آ رہی ہے انہوں نے لیٹر بھی لکھا آپ کو علی یہی وہ حقائق ہیں جن کو جانچنے کے لیے چیم منسٹر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے اور انکوائری کا حکم دی ہے اور غفلت برتنے والے ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے اور انسانی جانوں کے ساتھ جوڑا جو ہمارا بروقت اقدام ہے اگر اس میں کسی نے کتائی کی ہے تو اس کو قانون کے کٹیرے میں ہم لائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بجٹ جو ہے اس پراسس کے ساتھ جوڑا جو ریزالو ہے اور جو کمیٹمنٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اس حکومت کا عظم ہے وہ نمبر وان ایجنڈے پہ وہ درد اور احساس ہے اور ہمارا احساس سے تو نہیں ہے ورنہ آٹھ ماہ سے آپ وفلت میں نہ ہوتے آٹھ ماہ سے جو ایک اپنی ذمہ داریوں کو مالا دوبارہ کر لیں وہ آپ کر لیتے اب احساس دکٹر یاسمی ناشت صاحبہ دیکھیں آپ اس کی جواب دے نہیں ہے آپ کا یہ کام چکے نہیں تھا دکٹر یاسمی ناشت صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ رابطہ ان میں نہیں آتی ہے آپ کے صرف آپ اس لیڈر کے آپ لوگ ماننے والے ہیں جس کی ماں فوت ہوئی کینسر سے تو انہوں نے دنیا کا بہترین کینسر ہسپتال بنا دیا اور انہی کی حکومت میں کینسر کے مریض بچارے مارے مارے پھر رہے ہیں دردر پھر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمی ناشت صاحبہ کدھر ہیں دیکھیں ڈاکٹر یاسمی ناشت صاحبہ انفارچونٹلی وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہے اور ان کی اپنی کیمو تھرپی چل رہی ہے اور ان کی مستٹوی ہوئی اس کے بعد ان کی کیمو تھرپی ہوئی وہ خود کینسر کی پیشنٹ ہے اس وقت تو ایسی صورتحال میں جہاں کہیں ان کی محکمانہ غفلت ہے اور کتائی ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا کیونکہ پورے کا پورا ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ سٹرکچر ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسی دانستہ غلطی کی گئی ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس عظم کا آپ نے ظہار کیا کہ پاکستان طریق انصاف ان مستق نادار پیشنٹس کو اس دکھی انسانیت کو ہر سطح پہ جو سپورٹ اور معافنت فراہم کرتی ہے ہم اس کار خیر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر کسی فرد واحد کی وجہ سے کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بابو کی وجہ سے ہمارے یہ خاندان اور مریض جو ہیں اس وقت تذہیت اور کرب سے گزرے ہیں تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہے اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اللہ عثمان بزدار نے نہ صرف تحقیقات کا حکم دیا بلکہ فنانس ڈپارٹمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پہ ان کے فنڈز ریلیز کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور جو عدویات کا آپ کو پتا ہے کہ جن کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ تھا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ایگریمنٹ ایکسپائر ہو رہا تھا یا ختم ہو رہا تھا تو اس کا بروقت جو ہے رینیوول کا اتمام یا انتظام کیوں نہ کیا گیا اور جو بھی ذمہ دران ہے ان کے خلاف کاروئی کی جائے گی دوسرا میں ان کے کینسر کی مریضوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک طرف تو آپ پتہ نہیں ہے گورنمنٹ کے خلاف کو سادش کر رہا ہے ایک بابو سادش کر رہا ہے دوسری طرف آگر آپ لیکن ہو یہ رہا ہے لوٹ صاحبہ کہ جس طرح سے بنے بنائے جو میکنزم ہوتے ہیں لیٹس ایک کورے اٹھانے کا لہور سے کورا اٹھانے کا ایک بڑا بنا بنایا میکنزم تھا اس کو چھڑ چھڑ کر کے بگاڑ دیا گیا اب جگہ جگہ لہور میں کورا ملتا ہے عدویات کا ایک بنا بنایا میکنزم تھا اس کو بھی چھڑ چھڑ کر کے بگاڑ دیا اب کینسر کے مدید جلے رولتے پھر رہے ہیں یہ آپ کس آپ سے پہلے جو میکنزم بنے ہوئے تھے آپ کے آنے کے بعد ان کے ساتھ چھڑ چھڑ کون کر رہے ہیں کیوں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے علی ہمیں دو محاظوں پر چیلنجز ہیں ایک محاظ ہے کہ جو اس وقت کرونا کی وجہ سے ایک نومیکلی اوورال ایک کنسٹرین اور سٹریس ہے پوری دنیا میں اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے پاکستان میں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہمارے اداروں کے اندر وہ باقیات جو کسی نہ کسی طرح سے نون لیگ سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں اور وہ ہٹ درمی سے جان بوجھ کے دانستہ طور پر اس حکومت کو بدنام کرنے کا کوئی موقع حادثے نہیں جانے دیتی اور یہ جس کتا ہی کی آپ نشاندی کر رہے ہیں دیکھیں بجٹ موجود ہو اور فورٹی سکس انسانی جانوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں اور آپ کو ہر طرح کی اونرشیپ اور فسیلیٹیشن وزیراعالہ کی طرف سے دستیاب ہو اس کے باوجود اگر آپ لیتو لال سے کام لیں تو یہ کریمینل اوفینس ہے کیونکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے کاثر رہے ہیں اور جو آپ کو بروقت اقدام اٹھانا چاہیے تھا اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف وہ انسانی جانے آپ نے خطرے میں ڈالی بلکہ حکومت کی نیک نامی کو بھی خراب کیا آپ نے تو اس میں تو زیرو ڈالرینس ہے لہٰذا یہ ایک مسلسل ہماری جدوجہد ہے ایک مسلسل جنگ ہے اور آئے دن ہم ایک نئی جنگ جو ہے اور نئے محاص پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے برد ازما ہونے کے لیے ہم نتنے جو ہے وہ مسائل اور مشکلات سے ہم نے پڑھ رہے ہوتے ہیں جس آپ کا آپ نے چاہے سرکاری سطح پر چاہے بیروکریسی کی سطح پر غلطی ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے اس پہ اس کو اضالہ کیا جائے گا اچھا کرونا کا چونکہ آپ میں ذکر کیا ہم ویکسینیشن پہ آتے ہیں ڈاکٹس ایبا کیا وجہ ہے کہ ڈیڑھ مہینے میں اب تک صرف ڈیڑھ ماہ میں ڈھائی لاکھ ہلتھ ورکرز کو ویکسینیشن لگ پائی ہے اس طرح تو بائیڈ سکروڑ عوام کو جو ہے وہ ویکسینیشن لگانے کے چکر میں پانچ چھ سال گزر جائیں گے ہم دیکھتے ہیں بھارت میں اس کے برعکس بڑی تیزی سے ویکسینیشن کا عمل جا رہی ہے یہ ویکسینیشن ہمارے ہاں عام کیوں نہیں ہو پا رہی ہے پنجاب میں سکولز بند کر دی جاتے ہیں ریسٹورانٹس بند کر دی جاتے ہیں اب ایسا تو نہیں کہ تا حیات ہم نے سکول کھولے نہیں ہے تو کوئی ان کی ایس او پیس پہ عمل نہیں کلایا جا رہا کیا یہ وجہ ہے اس میں آپ کی عقبت عملی کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی اس حقیقت سے اگاہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک پرسیپشن اور کرونا کے حوالے سے یا کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے رہی ہے ہماری قوم جو ہے وہ ابھی تک اس کو ایس ای ڈیزیز پذیرائی ہی نہیں دے سکی اور نہ انہوں نے ان کو ایس ای ڈیزیز مان ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ لا پروائی اور غفلت کی وجہ سے جس کو ہم بہترین طریقے سے پہلے فیز میں کنٹرول کر چکے تھے دوسری لیئر نے جو تباہ کاریاں پھلانی شروع کی ہیں وہ اس میں ہماری غفلت اور عوام کی اس کو سیریس نہ لینا وہ رویہ ہے جس سے ہم نبردازمہ ہیں اب ڈاکٹرز پیرامیڈکس بھی ہمارے اسی معاشرے کے شہری ہیں ان کو فرسٹ ڈیفینس لائن نہ ہیلتھ ورکرز جو ہیں ہم جب ان کو یہ موٹیویٹ کر کے وہ ویکسین لگانے کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں تو وہ بھی لیتولال سے کام لے رہے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں آوائیڈ کرتے ہیں اور جس طرح سے فرنٹ لائن پہ آ کے اس ویکسین کو لگانے کے لیے اپنے آپ کو ولنٹیر کرنا چاہیے وہ بھی تھوڑا سا ہمیں رویہ جو ہے وہ اس سے حوصہ افضان نہیں مل رہا یہ بھی ایک وجہ اور دوسرا جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سٹرکچر جو ہے اس کے اندر جو ایک ٹیم ورک اور ایک اوورال کوارڈینیشن جو ہے اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں وہ گیپ نظر آ رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو حکومتی ہے بیت المقدس کے امام کو گرفتار کیا گیا ناظرین ایک جانب مسلمان ممالک اسرائیل سے تعلقات بحال کر رہے ہیں دوسری جانب اسرائیل مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر ظلیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کل اسرائیلی وزیراعظم متحدہ عرب امرات کا پہلا دورہ کرنے جا رہے ہیں کل وہ ابودابی پہنچیں گے جہاں ان کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ادھر فلسطین میں ان کی فوج نے پھر قبلہ اول پر دھاوا بول دیا ہے قابض فوج نے مسجد الاخصہ کے امام شیخ سابری کو ان کے گھر سے اغوا کیا ہے اس حراست کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جائے رہی ہے ناظرین نائنٹی ٹو نیوز کے مطابق یہودی فوجیوں کے ایک کریک ڈاؤن میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تائیس فروری کو اسرائیل کی قابض فوجوں نے فلسطینیوں کو قبلہ اول تک جانے سے بھی روک دیا تھا میڈلیسٹ مانٹر کے مطابق ایک جانب فلسطینیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں دوسری جانب یہودیوں پر جو چند پابندیاں آئے تھی وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں اس سے پہلے یہودیوں کو صرف ایک مخصوص دروازے سے مسجد الاخصہ میں آنے کی اجازت تھی لیکن اب وہ سبھی دروازوں سے اس مسجد میں داخل ہو سکیں گے اسرائیل جو پہلے ہی فلسطین پر قبضہ کر چکا ہے وہ یہودیوں کی آبادکاری کے لیے بھی فلسطینیوں کے ہی مزید علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے فلسطینیوں کے علاقوں میں ان کے برائے مقانات گرا دیتا ہے اور مظلوم فلسطینی برادر اسلامی ممالک کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں اب تو اقوام متحدہ بھی اس پر تشویش کا ازار کر رہا ہے اسرائیل سے متکر رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے گھر نہ گرائے ان کی املاق پر قبضہ نہ کرے بین الاقوامی عدالت انصاف نے بھی اسرائیل کے خلاف غرب آدن اور غزہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ان تحقیقات میں جون 2014 سے لے کر اب تک اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کیا جائے گا اس وقت صرف ایک مہ کے دوران اسرائیل نے 2251 فلسطینی شہید کیے تھے عالمی عدالت انصاف کو اختیار ہوگا کہ وہ نسل کشی انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے مرتقب افراد کے خلاف کارروائی کرے لیکن اسرائیل کے وزیراعظم ایک حکارت سے بین الاقوامی عدالت انصاف کی تحقیقات کو مجھ کر چکے ہیں بین الاقوامی عدالت انصاف نے تو ابھی تحقیقات کرنی ہے لیکن اسرائیلی فوجی تو پہلے ہی یہ اعترافی بیانات دے چکے ہیں کہ وہ ایک پالسی کے تحت نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں یہ ایک نہیں ایسے کئی انکشافات ہیں جو پہلے بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں آئی ڈی ایف کے سابق فالجیوں نے بھی ایسے انٹرویوز دیئے ہیں کہ وہ قصن چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ قصن ایسا کرتے ہیں امریکی میڈیا کی رپورٹس میں اسرائیل کا ایک خفیہ جوہری پروگرام بھی منظر عام پر آیا ہے سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی شہر ڈیمانہ کے قریب بہت بڑے پیمانے پروگرام پر کام کیا جا رہا ہے اسرائیل نے تو کرونا کے خلاف بنائی گئی ویکسین بھی کئی ممالک کو بھجوائی لیکن اپنے زیرے تسلط فلسطینیوں کو اس سے محروم رکھا ایک جانب اسرائیل جو مسلمان اور مظلوم فلسطینیوں پر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے دوسری جانب ناظرین برادر اسلامی ممالک ہے جو اسرائیل سے تعلقات بحال کرتے جا رہے ہیں بلکہ خوشی سے کر رہے ہیں کل اسرائیلی وزرعظم ابودابی جائیں گے جبکہ مدیدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیلی شہر تلعبیب میں سفارت خانہ کھولنے کا منظوری بھی دی جات چکی ہے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم موچاتا ہے دیجئے اجازت اللہ نکے بار